باپ بیٹے رول قدس کے نام میں آمین آئیں میرے عزیزو آج کی وائیو سٹیڈی میں ہم تسالونیکیوں کے نام پالوس رسول کے خط کی سٹیڈی کرتے ہیں پہلے خط کی یہ خط نئے آدنامہ کی غالباً قدیم ترین تحریر ہے یہ کلیسی اور مسیحی مان سے متعلق سب سے پہلی تحریری گوائی ہی ہے یہ خط باپ پر اور بعد کے خطوط خدا و نمزی پر مرکوز ہیں زندگی کا انجام کیا ہے موت کے بعد کیا ہوگا یہ تعلیمی سوالات ہی مرکزی موضوع ہیں یہ خط المسیح کی آمدہ ثانی سے متعلق غلط فہمیاں دور کرنے اور درست تعلیم دینے کے لیے لکھا گیا مومنین کو خدا کی مرضی کے مطابق اور مقبول نظر مسیحی زندگی بسر کرنی چاہیے انہیں المسیح کی آمدہ ثانی یعنی مردوں کی قیامت اور عدالت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے خاط میں ان باتوں کے لیے گہری فکرمندی کا اظہار ہے خاط کی ترتیب یوں ہے باب نمبر ایک سے باب نمبر تین تک انجیل کی منادی پر شکر گزاری کا موضوع ہے اور باب نمبر چار سے باب نمبر پانچ تک قیامت، آمدہ ثانی اور مسیحی طرز زندگی کے بارے میں موضوع ہے ابھی ہم اس خط کے مسنف اور محول کو دیکھتے ہیں مسیح کی عذیتوں، موت اور جیوڑنے کے واقعات اور عید پینتی کوست کے موقع پر پہلی بار رسولوں پہ رل قدس کے نازل ہونے کو بیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے مسیحت بڑی تیزی سے یروشلم سے انتا کیا اور اس کے بعد ترکی اور یونان تک پھیل چکی ہے پالوس جو جوان مردی سے انجیل کی بشارت کے کام میں مشغول ہے ایک نئے قصبہ میں پہنچنے کے بعد وہ سیدھا یوہودیوں کی جائے عبادت میں جاتا ہے اور وہاں یسو مسیح کی انجیل پیش کرتا ہے چاند لوگ اس جماعت میں شامل ہیں اس کے کلام کو خوشی اور شادمانی کے ساتھ خوش آمدیت کہتے اور قبول کرتے ہیں مگر دوسرے لوگ بڑی بے دردی سے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور یوں پالوس اور اس کے ساتھی ایک اور قصبہ کا رخ کرتے ہیں تاکہ وہاں بھی اسی طریقہ سے منادی کریں مختصر الفاظ میں یہ وقوع ہے جو تسالو نیکی میں رونما ہوتا ہے جو کہ مکدونیا کے ساحل پہ ایک بندرگاہ ہے آپ حوالہ سٹیڈی کر سکتے ہیں عمال سولہ باب ست اور سترہ باب لیکن کرنٹس میں پہنچنے کے بعد پالوس تسالو نیکی کی نئی کلیسیا کو ضرورت کے مطابق کافی ہدایات نہ دینے پر بے چین ہوتا ہے لہٰذا سن اکاون میم کے شروع میں مسیحی اقائد کی تعلیم سے متعلق چند ایک نقاط کو واضح کرنے کے لیے پالوس نے یہ خط لکھا تھا اور اس نے کہا کہ یہ خط ساری جماعت کے لیے پڑھا جائے اقائدی مواد خط میں پالوس اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ انجیل سنانے کا کام مشکل ہے لیکن اس نے تسالو نیکی کے لوگوں کو دلی طور پر ایک باب کی حسیت سے ہدایات دی ہیں وہ ان سے اپیل کرتا ہے کہ جب تک خداون دوبارہ نہ آئے امید اور شادمانی کے ساتھ زندگی گزارتے رہو تمام مسیحی دونوں زندہ اور مردہ اس کے جلال میں شریک ہوں گے یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ یہ خط اہد جدید کی تحریروں میں سب سے پہلا ہے اور یہ کہ اس کا پہلا فکرہ مسیحیت کا بنیادی نظریہ تعلیم بیان کرتا ہے کلیسیا میں ہم یسو مسیح میں متحد ہیں اور اس کے وسیلہ سے خدا باب کے ساتھ متحد ہیں وہ اپنوں میں سے کسی ایک کو بھی فراموش نہیں کرے گا نہ صرف وہ جو زندہ ہیں بلکہ وہ بھی جو مر چکے ہیں اس کے ساتھ ہمیشہ تک رہنے کے لیے دوبارہ زندہ ہوں گے ابھی ہم اس خط کی ترتیب کو دیکھتے ہیں پہلے باب کی پہلی آیت دسالوں نیکیوں کی اس کلیسیا کے نام جو خدا باب اور خدا و یسو مسیح میں ہے اس خط کے دو حصے ہیں پہلا حصہ پہلے باب کی دوسری آیت سے تیسرے باب کی تیرہ آیت تک ہے اور اس کا انوان ہے پولوس خدا کا شکر ادا کرتا ہے پہلے باب کی دوسری آیت سے دسویں آیت تک پولوس یہ جان کر خوشی کا اظہار کرتا ہے کلیسیا ثابت قدم ہے رول قدس کی قدرت اور قوت کے ساتھ انجیل کی منادی کی گئی ہے دوسرے باب کی پہلی آیت سے بارویں آیت پولوس نے ایک باب کی طرح جیسے وہ اپنے بچوں کو نصیت کرتا ہے انجیل کی بشارت دی ہے دوسرے باب کی تیرہویں آیت سے سولہویں آیت اس نے انجیل کو خدا کے کلام کی طرح قبول کیا ہے اور تم دکھوں کے باوجود ثابت قدم رہے ہو دوسرے باب کی سترہ آیت سے تیسرے باب کی آٹھویں آیت پولوس نے جلدی میں خیر باد کہا لیکن تیموت آوس نے اسے تسلی بکشی اور حوصلہ افضاء اطلاع بھیجی تیسرے باب کی نامی آیت سے تیرہویں آئے پولوس خدا کا شکر بجال آتا ہے اور اس سے التماس کرتا ہے کہ ان کو ایمان کی مضبوطی عطا کرے ابھی ہم اس خط کے دوسرے حصے کو دیکھتے ہیں جو چوتھے باب سے اس کی پہلی آیت سے پانچویں باب کی اٹھائیسویں آیت تک ہے اور اس کا انوان ہے خدا کی پسند کی زندگی چوتھے باب کی پہلی آیت سے آٹھویں آیت جو کچھ پولوس نے تمہیں سکھایا ہے اس کو عمل میں لانا جاری رکھو حرام کاری سے اپنے آپ کو باز رکھو اپنے نکاح کے تقدس اور عزت کو برقرار رکھو مقدس بنو چوتھے باب کی نامی آیت سے بارمی آیت برادرانہ محبت میں ترقی کرتے جاؤ چوتھے باب کی تیرہ آیت سے اٹھارہ آیت وہ جو مر چکے ہیں ان کے لیے غام نہ کرو خداون زندہ ہے وہ دوبارہ آئے گا پانچویں باب کی پہلی آیت سے گیارمی آیت خداون کی آمدے ثانی اچانک ہوگی نور کے فرزندوں کی طرح خوشیار رہو پانچویں باب کی بارمی آیت سے اٹھائیسویں آیت ایک دوسرے کی مدد کرو ہمیشہ خوش رہو اپنی خوشی دوسروں میں پھلاو اور ہر چیز کے لیے شکر گزاری کرو یہ خط سب بھائیوں کے سامنے پڑھا جائے یہ تسالو نیکیوں کے نام پلوس رسول کے پہلے خط کو ہم نے سٹیڈی کیا ہے ابھی ہم تسالو نیکیوں کے نام خط کے دوسرے خط کی کنجی کو دیکھتے ہیں تسالو نیکیوں کے نام دوسرے خط کی میں مقدس پلوس مسیح خداوند کی آمدہ ثانی سے متعلق مومنین میں موجود الجن اور پریشانی کی اصلاح کرتا ہے قیامت کے روز بدکاروں اور شریروں کو سزا ملے گی جبکہ مسیح خداوند کے وفادار بچ جائیں گے مومنین کو دکھوں عذیتوں اور مشکلات کے باوجود اپنے ایمان پر قائم اور ثابت قدم رہنا چاہیے خط کی ترتیب یوں ہے باب ایک طارف اور شکرگزاری کا انوان ہے باب نمبر دو المسیح کی آمد سے متعلق عقیدے ہیں باب نمبر تین دعائیں اور تمبیہ ہیں ابھی تسالو نیکیوں کے نام دوسرے خط کی کے مصنف اور محول کو سٹڈی کرتے ہیں پہلے خط نے کچھ مسیحوں کی بیچانیوں کو مکمل طور پر پور سکون نہیں بنایا اور ان کے مسائل کا پورا حل پیش نہیں کیا ان کی مخالفت اور عذیتیں جاری ہیں کیا یہ ایک ایسا نشان نہیں کہ خداوند کی عامدہ ثانی نزدیک ہے دوسرے تسالو نیکیوں کے نام خط کی کے اقائدی مواد کو دیکھتی ہیں پولوس نے خصوصاً یہ واضح کیا کہ خداوند کی عامدہ ثانی اور حقیقت دار حقیقت جلد اور غیر متوقع ہوگی مگر اس سے پہلے نشانات ظاہر ہوں گے مجودہ مسائب اور مشکلات شیطانی اثرات کی وجہ سے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ انجیل کا مخالف نمودار ہوگا وہ شیطان جو عجیب و غریب کام کرے گا اور اس آدھ تک کہ بہت سے لوگوں کو کرامات کے دعویٰ سے بے وکوف بنائے گا مذہبی طور پر اس بہت بڑی برگشتگی کے بعد مسیح جلال میں ظاہر ہوگا تاحال یہ ابھی واقعہ نہیں ہوا اس لئے سلامتی میں رہو اور چپ چاپ کام کر کے اپنی ہی روٹی کھاؤ وہ جو کام نہیں کرتے وہ کھانے بھی نہ پائیں اس علم تعلیم کی جو تم نے حاصل کی ہے اچھی طرح حفاظت کرو دوسرے سے پندرہ آئیت یہ دوسرا خط پہلے سے اس حد تک مشابت رکھتا ہے کہ اس کے بارے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پلوس کے شگردوں میں سے اس نے لکھا ہے جو پہلے خط کی تشریح اور تفسیر کے بارے میں فکر مند تھا کیونکہ کچھ مسیحی بلکل کام نہیں کرتے تھے ان کا ایمان تھا کہ خداون جلد واپس آئے گا ہم ان دو خطوط کے لئے مشکور ہیں ان کے وسیلے ہمارے پاس مسیحوں کی ابتدائی جماعت کے ایمان اور امید کے ساتھ پہلے مشنریوں کے تجربات کا تحریری ثبوت موجود ہے ابھی اس خط کے ترتیب کو دیکھتے ہیں پہلے باب کی پہلی آئے سے دوسری آئیت تسلیمات ہیں پہلے باب کی تیسری آئیت سے بارویں آئیت پولوس رسول مسیبت زدہ اور مظلوم تسالونیکیوں کی ثابت قدمی کے لئے خدا کا شکر ادا کرتا ہے جس وقت خداونی یسو اپنی قدرت کے فرشتوں کے ساتھ آسمان سے ظاہر ہوگا بھڑکتی آگ میں ان سے انتقام لے گا جو خداون کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداونی یسو کی انجیل کو نہیں مانتے وہ خداون کے چہرہ سے اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر عبدی حلاقت کی سزا پائیں گے دوسرے باب کی پہلی آئے سے بارمی آئے یسو کی آمد ثانی سے پہلے نشانات ظاہر ہوں گے ضرور ہے کہ پہلے ارتداد ہو اور مرد خطا ظاہر ہو یعنی ہلاقت کا فرزان وہ ان سب کو فریب دے گا جو سچائی کی تلاش نہیں کرتے ایمان سے بہت بڑی برگشتگی ہوگی دوسرے باب کی تیرہ آئے سے سترہ آئے خداوند ان کو مضبوطی اور ثابت قدمی عطا کرے گا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں تیسرے باب کی پہلی آئے سے پندرہ آئے پالوس انہیں پرسکون رہنے اور کام کرنے کے لئے نصیت کرتا ہے اس نے انہیں ایک نمونہ دیا ہے وہ خود کام کرتا ہے جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے ویسے ہی زندگی گزارو تیسرے باب کی سولہ آئے سے سترہ آئے خداوند یسو مسیح کا فضل ہمیشہ تم سب کے ساتھ رہے یہ ہے جسالونیکیوں کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط سو میرے حسیسو آج ہم نے جسالونیکیوں کے نام پالوس رسول کے پہلے خط اور دوسرے خط کی سٹیڈی کی ہے بطور کنجی کے سو خدا مندیس مسیح ہم سب کو اپنے فضائل اور برکات اور نعمتوں رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے تاکہ ہم اس کے پاک رول کو جس کی روشنی میں اور پالوس رسول کو جس کی ہدایت میں رہتے ہوئے خدا کے کلام کو پڑھیں سنیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں خدا ہم سب کو اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ عمال کو بھی بہتر کرنے کے لیے طاقت اور جستجو اور کوشش اور مستقل مزاجی فراہم کریں تاکہ ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے پوری کھنونیکل کیتلک چرچ آف کیلٹک کراس مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہے اور اسی طرح خدا ویسی مسیح میں بڑھتے پھلتے پھولتے جائیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری ساری کنونیکل کیتلک چرچ آف کیلٹک کراس کی کلیسیا پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں جو انٹرنیشنل لیول پہ خدمت سارا انجام دے رہی ہے وہ بغیر کسی لالچ کے سیلف سپورٹ ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں اور خدا اپنے لوگوں کو تیار کر رہا ہے اپنی بادشاہی کے لیے تو میری خدا سے دعا ہے کہ اسی طرح اپنے تمام بیشپ سربان کو آرچ بیشپ سربان کو پیٹریار کو ہمارے ہولینیس کو اور پاکستان میں ہمارے اپاسٹالک ایڈنیسٹیٹر فادر زفر ایپسکوپل ویکر جنرل فادر ہمائیو اکرم فادر ندیم رضا ایپسکوپل ویکر جنرل سندھ اور بیشپ ازاد نیر انچارج پنجاب اینڈ کے پی کے اور مجھے مجھنا چیز خادم کو جو ایزا بیشپ بلوچستان سوبے کو اور سندھ سوبے کو دیکھ دیکھ رہا ہوں اور وہاں پر اپنی خدمات کو انجام دے رہا ہوں پنجاب میں بھی خدا کا شکر ہے آپ نے اس ناچیز خادم کو خدا نے استعمال کیا ہے اور کر رہا ہے تو ہماری اس چرچ کو خدا خدا حفظ و ایمان میں رکھے تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور آپ نے الہی خزانے سے انایت کرے تاکہ ہم آپ نے خدمت کو پروفیشنل نہ بنائیں ایک کاروبار نہ بنائیں ہمارے تمام فادر سہبان اسی طرح اپنی مدد آپ کے تحت خدا یسو مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں اور خدا کی بادشای کو پھیلاتے رہیں میری دعا ہے کہ خدا و خدا سب کی لیٹرجی کی ڈیکنز کی فادر کی بشپ سہبان کی اور کیٹیکسٹ کی اور سب ڈیکنز سسٹرز سب کی ضروریات کو اپنی اللہ ہی خزانے سے پوری کرے اور کرسمس جب کے نزدی کر رہا ہے تو تمام ضروریات کو خدا و خدا اپنے اللہ ہی خزانے سے پوری فرمائے یہ سب کچھ مانگتے ہیں اپنے نجات دیندہ بادشاہوں کے بادشاہ رہبروں کے رہبر خدا یسو المسی کے نام میں آمین خدا باپ بیٹے رول قدس کے نام میں آمین